سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم میں سعودی اصابہ رہا ہوں میرا سوال ہے قرآن اور حدیث کی کوئی دعا پانے سے کالو بشنیلہ پانا ہے کی نہیں پانا ہے بینہ بشنیلہ کے دعا پر سکتا ہے تو آپ سے گزاری سے کہ میرے سوال کے جواب آپ جائے یہ ابراہیم بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں اس سے پہلے کیا بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں کوئی بھی دعا جیسے صبح و شام کی دعا ہیں یا جو عذکار ہیں سونے آتے ہیں تو عذکار ہیں اٹھتے ہیں تو عذکار ہیں ایسے بہت سارے عذکار ہیں تو یہاں پہ بسم اللہ پڑھنا ہے کی نہیں پڑھنا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں پڑھنا ہے بسم اللہ کیا ایک لفظ بھی آپ کو نہیں پڑھانا ہے جو عذکار جو دعائیں جہاں پہ جن الفاظ میں ثابت ہیں انہی الفاظ میں آپ کو پڑھنا ہے اور بسم اللہ جہاں ثابت ہے وہاں آپ کو بسم اللہ کرنا ہے جیسے کھانا کھانے سے پہلے آپ کو بسم اللہ کرنا ہے کوئی کام شروع کرنے جارہے ہیں وہاں بھی آپ بسم اللہ کر سکتے ہیں کوئی اچھا کام کرنے جارہے ہیں اس سے پہلے آپ بسم اللہ کرنے ہیں لیکن یہ کہ دعا پڑھنے سے وہ خود اپنے آپ میں ایک ذکر ہے تو دعا پڑھنے سے وہ جیسے ثابت ہے ویسے ہی آپ کریں گے اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بڑھائیں سکتے ایک لفظ نہیں بڑھائیں سکتے جو دعا ہے معصورہ ہے جیسے ثابت ہے ویسے ہی آپ کو پڑھنا ہے کہیں پہ بسم اللہ ہے کسی دعا میں کسی جگہ پہ تو الگ بات ہے ورنہ اپنی طرف سے کچھ میں نہیں بڑھانا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا